ایک دن گاؤں کے کونے میں عجیب ماجرہ ہوا کہ جو ڈول بھی کونے میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا جبکہ رسی واپس آ جاتی سارے لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ اندر ضرور کوئی جن جنات ہے جو یہ حرکت کرتا ہے آخر اعلان کیا گیا کہ جو بندہ اس راج کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا چاہے گا ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں مگر وہ گاؤں والوں کی مسیبت کے ازالے کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہے مگر ایک شرط پر اور شرط یہ ہے کہ میں کونے میں اس صورت میں اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو اس کے بھائی کو بلائی گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کونے میں اتار دیا گیا اس بندے نے دیکھا کہ کوئے میں ایک مچندر قسم کا بندر بٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراں رسی کھول دیتا ہے اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اسے گڑ مل گیا اس نے وہ گڑ اس بندر کو دیا یوں بندر اس سے مانوس ہو گیا بندے نے اس بندر کو کندے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا جو ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی افریت ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھایا ہے وہ سب رسہ چھوڑ کر سر پٹ بھاگے مگر اس بندے کا بھائی رسے کو مضبوطی سے تھامے اور اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا آخرکار وہ کنارے تک پہنچ گیا کوئے سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی پھر کہا کہ میں نے اس لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئے میں کوئی انہونی ہوگی تو تم سب بھاگ نکلو گے جبکہ بھائی کو خون کی محبت روکے رکھے گی یاد رکھیں کہ کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کی قدر کریں دوستو بھائیوں کی قدر کیا کریں یہ انسان کے بازو کی مانند ہوتے ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بھائی جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اور ماں باپ کے بعد بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بھائیوں کی عمر دراز کریں اور جو بھائی آپس میں کسی وجہ سے ناراض ہیں ان میں سلوک اتحاد اور محبت پیدا کر دیں آمین ثم آمین جو پیارے اسلام کے میبر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور میسج کریں اگر بات دل کو لگے تو ضرور شیئر کریں کیونکہ کافی ایسے بھائی ہیں جو عمریں گزر گئی ہیں پر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں اللہ ان کے دل میں بھی نرمی پیدا فرمائے آمین ثم آمین امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوم آتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ